اسلام علیکم دوستو کیا حالی ٹھیک ہو کل جس طرح میں نے اپنی ویڈیو شیئر کی تھی سے پہلے والی جس میں میں نے آپ کو ایڈوٹائزمنٹ نمبر ایک دو ہزار بیس کے حوالے سے گائیڈ کیا تھا کہ تحصیل دار اور نئے تحصیل دار کی پوسٹوں کے لیے پلائے کس طرح کر سکتے ہیں اور کتنی پوسٹیں انہوں نے ایڈوٹائز کی ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اگلی ویڈیو بناوں گا جس میں تحصیل دار اور نئے تحصیل دار کی سلیبس کے حوالے سے بات کریں گے تو آج اسی سلسلے میں میں ویڈیو لائیا ہوں لیکن ویڈیو بنانے سے پہلے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائن لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دے کیونکہ انہوں بھی میں مختلف جو نئی ایڈوٹائزمنٹ آئیں گی اس کے حوالے سے ویڈیوز بناوں گا اس کے مختلف پوسٹوں کے سلیبس کے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بولے تو چلو آتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف کے پی بیسی ویب سائٹ جب ویزٹ کرتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ سیکشن میں ادھر سے ڈاؤنلوڈ ایڈوٹائزمنٹ کا ایک آپشن ہے اس میں ایڈوٹائزمنٹ نمبر ایک دوہزار بیس میں میں کلک کر رہا ہوں یہ میرے سامنے ورڈ کی فائل کھلی گی جس میں ایڈوٹائزمنٹ نمبر ایک دوہزار بیس موجود ہے کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کتنی پوسٹیں ہیں تحصیل دار کی اور نائب تحصیل دار کی اس پہ ہم تفصیل ویڈیو بنا چکے ہیں آج ہم سیلیبس کے حوالے سے صرف بات کریں گے یہ جب آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے ایڈوٹائزمنٹ تو ایڈر جنرل کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں تو اس میں جو ایڈ ریلکسیشنز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں اس کے علاوہ جو ڈیسیبل پرسنز ان کو دس سال کی ریلکسیشن دی جاتی ہے اس کے علاوہ تین سال کی ریلکسیشن دی جاتی ہے جو بیکورڈ ایریاز ہیں ان کی لئے کے پکے میں تو یہ آپ ساری تفصیلیں یہ پڑھ سکتے ہیں نیچے جب آئیں گے تو آپ کو دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے سلیبس ان سٹینڈرڈ فور کمپیٹیٹیو اگزامنیشن فور دی پوسٹ اپ تحسیل دار اور نئے تحسیل دار کی سٹینڈرڈ آف دی اگزامنیشن شل بی سیم اس پریسکرائب بائی دی یونیورسٹی آف خیبر مخترخہ فور بیشلر ڈگری بیشلر ڈگری میں جو سبجیکٹس ہوتے ہیں لازمی سبجیکٹس تو اسی اسی ترتیب سے جو نہ اس میں بھی پیپرز ہوتے ہیں اس کی مارکنگ اور ساری ڈیٹیلز دی دی ہوئی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کانڈیڈیٹ میں انسر دی پیپر ان انگلیش آپ جو پیپرز اس کے ہوں گے تحسل دار کی اور تحسل دار کی تو وہ آپ انگلیش میں بھی دے سکتے ہیں اردو میں بھی دے سکتے ہیں مطلب ہے آپ انگلیش بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں اور اردو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس زبان میں بھی آپ نے پیپر اٹیمٹ کرنا تیسری بات نے لکھی ہے پہلے جو پیپر ہے وہ جنرل انگلیش کا ہوگا ہے جس کے ٹوٹل مارس ہوں گے دو سو اس کا سرے بس ادھر دیا ہوگا ہے جس میں پر میں انکلوڈ انگلیش ایسے پریسائز رائٹنگ یوسیجز آف آئیڈمز ایٹسیکٹرہ تو یہ چیزیں اس میں ہوں گی دو سو نمبروں کا یہ پیپر ہوگا اس کے علاوہ جنرل اردو کا پیپر ہوگا وہ اس کے ایک سو پچاس نمبر ہوں گے اس پیپر انگلوڈز اردو ایسے ایسے لکھنا ہوگا اس میں ٹرانسلیشن ہوگی انگلیش اردو پروز ہوگا اور پویٹری بھی اس میں ہوں گی پویٹری ان اردو ایٹسیکٹرہ تیسرا جو پیپر ہے پاکستان سٹڈیز کا اس کے سو نمبر ہوں گے اس پریسکرائیڈ فرو گریجویشن لیول مطلب ہے گریجویشن لیول میں جو پاکستان سٹڈی کا کورس ہے اسی سے یہ سو نمبر کا پیپر بنائیں گے تو مطلب ہے جو جن دوستوں نے ابھی ابھی بی کیا ہوئے چاہے تو ان کی لیے یہ ہے کہ پھر آسانی ہوگی کیونکو انہوں نے ریسنلی پڑھا ہوا ہوگا ادروائز یہ ہے کہ جو یہ لیول میں جو پاکستان سٹڈی پڑھائی جاتی ہے تو وہ سارے سارا کورس تقریباً اس کی لیے دیکھنا پڑے گا اسلامیات کے بھی سو نمبر ہوں گے اور یہ بھی بی لیول پہ گریجویشن لیول پہ جو اسلامیات کا سبجیکٹ ہے تو اسی میں سے یہ پیپر سو نمبروں کا آئے گا آخری جو پیپر ہے وہ جرنل نالج اور ایوری ڈے سائنس کا دو سو نمبروں کا اور ادھر انہوں نے دیا ہوا ہے کہ ایک سو پچاس مارس جرنل نالج کے ہوں گے جبکہ پچاس مارس ایوری ڈے سائنس کے ہوں گے اس میں کیا گیا انکلوڈ ہوگا اس پیپر میں انکلوڈ کوئیشنز ان ورڈ افیرز جو کرنٹ افیرز ہیں فیکٹس آف ہیسٹوریکل پولیٹیکل جیوگرافیکل ایکنومیکل ایمپورٹنس اور ایوری ڈے سائنس تو ایوری ڈے سائنس کیلئے یہ ہے کہ نیٹ بھی بھی کافی ایم سی کیوز آویلیبل ہے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا ایوری ڈے سائنس کے یہ ہے کہ ہم ایک ایک پیپر بھی انشاءاللہ الگ الگ ویڈیو بھی بنائیں گے اس کی ایم سی کیوز اور جو بھی اس کی میٹیئرل میں گروپ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتا رہا ہوں گا تو یہ پانچ پیپرز ہوں گے یہ کل ملاکہ تقریباً یہ ست سو پچاس نمبروں کے یہ پانچ پیپرز ہوں گے اس کے بعد آخر میں وائوہ ہوگا اورال ٹیسٹ سو نمبروں کا آخر میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کوالیفائنگ مارس ان دی گرگیٹ آف رٹن پیپرز رٹن پیپر میں کل تری سیونٹی فائب مارس لینے ہوں گے کوالیفیکیشن کیلئے مطلب ہے میرٹلس میں آنے کیلئے اور وائوہ میں جو ہے نا منیمم چالیس مارس آپ نے لینے ہوں گے مطلب ہے رٹن ٹیسٹ میں آپ نے منیمم تری سیونٹی فائیف جبکہ وائوہ میں چالیس مارس منیمم آپ نے لینے ادھر چار نمبر جو ہدایات اس میں دی ہوئے کہ نون مسلم کیلئے کہ نون مسلم کیلئے اسلامیات کا پیپر نہیں ہوگا ان کیلئے پاک سٹڈی کا پیپر سو کے بجائے دو سو نمبروں کا ہوگا نون مسلم کنڈیٹ ویل نوڈ بی اریکوائیت ویر ان دی پیپر آف اسلامیات ان کیلئے پاک سٹڈی کا پیپر دو سو کے بجائے دو سو نمبر کا ہوگا ہوگی نو کنڈیٹ شوڈ بی سمن فور وائوہ تیسٹ آنلیس ہی شی اپٹین اٹلیس ترٹی تری پرسن مارس ان ایٹ انڈویجویل رٹن پیپر ہر پیپر میں کم از کم ترٹی تری پرسن مارس لانے ہوں گے اگر کسی پیپر میں آپ کے ترٹی تری پرسن مارس نہیں ہیں جبکہ اگریگر آپ تری سیونٹی فائپ سے زیادہ بن رہا ہے پھر بھی آپ وائوہ کے لئے اپیئر نہیں ہو سکتے تو انہوں نے یہ ہدایات دے دی ہوئی ہیں این ایچ انڈویجویل رٹن پیپر ان پیپٹی پرسن مارس ان دی اگریگر اگریگر میں جو نے پیپٹی پرسن مارس لانے ہوں گے فیلئر ان دی اور اپسنس فرم وائوہ شل مینا that the candidate has failed to qualify وائوہ میں اب مطلب یہاں فیئر نہیں ہوتے تو آپ کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی چلو دوستو آج یہی طرح میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کا یہ تحصیل دار اور نئے تحصیل دار کے حوالے سے سلائبس شیئر کیا میری اگلی ویڈیو کا ویڈ کریں اس میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مٹیرلز جو بھی کانٹنٹس ہیں ام سی کیوز وغیرہ اور ساتھ میں جو پریویس پیپرز بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گا ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اللہ حافظ